جو نیتر لینڈ اور سری لنکا جیسے ٹیم کے خلاف نہیں چلا وہ انڈیا خلاف کیا چلے گا اے حکیم صاحب نیتر لینڈ بچے ہیں کلنے دے رہتے ہیں ان کو ایسا نام روشن کیا ہے کہ ایک میچ میں پانچ رن ایک میچ میں دس رن اٹھارہ بول کھیل کے ورلڈ کپ میں پانچ رن بنایا ہے انڈین کرکٹ پلیئرز کے آپ مددہ ہیں وجہ کیا ہے موجود ہے پلیئرز کے پرفارمس جے اور مجھے ایشیا کب نے اس نے نامنا امید مایوس کیا حکیم صاحب بابا رازم کی سنچری آنے والی ہے کنگ کی وہ بھی انڈیا کے اگینس تو ہو جاؤ تیار آپ اس بار یا بابا رازم نیتر لینڈ سری لنکا خلاف تو کچھ چلا ہے نہیں ہے انڈیا خلاف بمرا اور سراج کے خلاف چل سکے گا اس بار چلے گا کیا بحث ہو رہی ہے کیا بحث ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہا ہے ورل کپ جاری ہے پاکستان ورسس انڈیا کا میچ ہونے والا ہے کرکٹ پہ بحث ہر ایک محلے ہر ایک علاقے ہر دوستوں میں ہوتا ہے یہ ہیں حکیم صاحب جو کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو کرکٹ پوائنٹ فیو کے تحت جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے کہ سٹوڈنٹ توصیر جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں کرکٹ کی اس بحث میں دیکھتے ہیں کہ حکیم صاحب کا پلرہ بھاری رہے گا یا پھر ان سٹوڈنٹ کا توصیف کا پلرہ بھاری رہے گا کون کرکٹ پوائنٹ فیو کے تحت زیادہ بہتر بات کر سکے گا اور دیکھا جائے جو پاکستان ورسس انڈیا کا میچ ہے اس میں پاکستان ورسس انڈیا کے میچ میں کون سی ٹیم جیتے گی یہ کرکٹ پوائنٹ فیو کے تحت کون اس پہ بہتر بات کرے گا اس پہ بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف کراچی اور میں ہوں انزار احمد حکیم صاحب کیا بحث ہو رہی ہے بابر آزم تو توصیف کہہ رہا ہے بابر آزم سنسری کرے گا آپ نہیں مان رہے ہیں میں اس لیے مان رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نیتھر لینڈ کے خلاف پانچ رن بنایا اٹھارہ بولوں پہ دس رن بنایا یہاں پر آؤٹ ہو گیا وائٹ بول کو تو کھیلتا ہے وائٹ بول کو چھوڑ دیتا تو ایک رن بھی مل جاتا ایک بول ہی مل جاتا ہے جو نیتھر لینڈ اور سری لنکا جیسے ٹیم کے خلاف نہیں چلا وہ انڈیا خلاف کیا چلے گا حکیم صاحب نیتھر لینڈ بچے ہیں کیلنے دے رہے تھے ان کو اگر بابر آزم کڑا ہو جاتا تو دس بیس آور پہلے چیس کر لیتے ہم لوگ تو ان کو کیلنے دے رہے تاکہ کیلے وڈ کپ میں آئی اتنی بچی ٹیم ہے کیلنے دے پہلی بار آئی ہے وڈ کپ میں کیلنے دے تھے توڑا جینے دے اور سری لنکا سری لنکا سری لنکا عبداللہ شفیق کو ہم لوگ ٹرائی کر رہے تھے محمد رزوان سپر مین سب جانتے بھائی اور اس بار بابر آزم مارے کا سینچری کیسے نہیں عبداللہ شفیق کو تو مجبوری میں ٹرائی کے اتنے عرصے سے فخر زمان امام اللہ کی کھیلے اب دللہ شفیق کو لے کر گئے نا جب ایک بندے کو لے کر گئے تو کسی چیز کو کو دیکھ کے لے کر گئے اور بیک دم کلاسیکل جیسے وہ کہتے ہیں نا شمن گل پرنس ہے ہمارا تو ہمیں بھی بھائی پرنس مل گیا ایسے آپ پیشے سے بھی حکیم ہیں شمن گل کو ڈینگی وائرس ہو گیا کوئی دوائی وائی بجوائی ہے جی جی میں نے کیا کہتے ہیں سوشل ٹیوب کے ذریعے میں نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا تھا کہ پپیتے کے جو پتے ہیں نا اس کو دو پتے تازہ توڑے درق سے اس کے پتے کو جو ہے نا جوسر مشین میں ڈالیں اور اس کے ایک گلاس دو گلاس پانی ڈال کے دو چھمچینی ڈالیں اس کو چھان گئے جو ہے نا اس کو ایک گلاس پلائیں شمن گل نے میغان تک پہنچا میرے انشاءاللہ پہنچ گئے ہو گئے میرے خواہد کل ہی میں نے پہنچایا اچھا یہ بتایا ہے انڈین کرکٹ پلیئرس کے آپ مدہ ہیں وجہ کیا ہے نہیں میں مدہ تو پاکستانی ٹیم کا ابھی ہوں اب کیونکہ دل ہے پاکستانی ٹھیک ہے اور میں نائنٹیز سے جو میچ دیکھ رہا ہوں جو ہے نا میں پاکستان کا فالرز ہوں لیکن مقصد کہ موجودہ پلیئر کی پرفارمنس ہے موجودہ پلیئر کے پرفارمنس ہے اور مجھے ایشک اپنے اس نے امید مایوس کیا یہاں تک کہ میں نے انڈین کرکٹ ٹیم کو چیلنج کیا تھا کہ یار یہ میچ جو ہے نا ہم جیت جائیں گے لیکن وہی والی بات ہے کہ اب 356 سکور اور 128 رن یعنی کہ جہاں جہاں ہم نے امید کیا انہوں نے پاکستانین ٹیم نے دسپائنٹ کیا تو یقین کیجئے یہ دل اداس ہوکے اور دل توڑ گیا یہاں تک کہ شاید میں نے ایک وقت تک کھانا بھی نہیں کھایا تو اس وجہ سے مجبوراں اب مجھے دیکھنا پڑتا ہے on the record on the record میں نے یہ دیکھا ہے کہ رویت شرم اور ویرات کولی دیکھیں بادشاہ ہے کیا بول رہے ہیں رویت کولی ویرات شرمہ پاکستان ورسس انڈیا نسیم شاہ ہے نہیں بھائی ہم تو سپورٹ کریں گے پاکستان کو مرتے دم تک بابر آزم کینگ ہے اگر انڈیا نہیں مانتی ہم بھی ویرات کولی کو مانتے انہیں بھی ماننا چاہیے کہ بابر آزم نمبر ون بیسمنٹ ہے پرفارم نہیں کر رہا لیکن نہیں بڑے پلیئروں کے وہ انفرم ہو جاتی ہے ضروری نہیں ہے کمبیک کرے گی انشاءاللہ ارسی انڈیا کے میچ میں کمبیک کرے گی اور سینچری ٹھوکے گا انڈیا کے اوپر سینچری کا بول رہے ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ سینچری کریں لیکن میرا جو موقف یہی ہے کہ دیکھیں ہم جو کریٹسائز کرتے ہیں تو لازمی صحیح کرتے ہیں اس لیے کہ جب جب کریٹسائز کیا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ بابا رادم نے سینچری کیا ہے لیکن کہنے جب اس سے زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں نا تو وہ انڈے پہ آٹ ہو جاتا ہے کس پہ آٹ ہوتا ہے انڈے پہ اور کیپٹینیسی جو ہے نا اس کے نظر نہیں آتی ہے ڈیراؤنڈ پہ آٹ ہوتا ہے انڈے پہ آٹ ہوتا ہے انڈے سفر کو کہتے ہیں تو بعضوں کا سفر میں ہو جاتا ہے کیونکہ بڑا میچ ہوتا ہے بڑا پریشن لیا جاتا ہے تو دل جو ہے نا ہم لوگ پاکستانیوں کو توڑ دیتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نائنٹیز و نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ بھی جو دیکھا تو یہ عمران خان کس سے انڈیا کیوں نہیں گیا آپ ویزا نہیں لیا ویزا ہی نہیں مل رہا بھی کیا اصل میں دیکھیں میں انڈین ٹیم کا جو ہے نا میں جو ہے مدہ نہیں ہو میں جو اچھا کرکٹ کھیلے گا چاہے وہ اسٹیلیا ہو نیوزیلینڈ انگلینڈ ہو ساؤت افیقہ ہو آپ دیکھیں اس وقت نیوزیلینڈ کا چرچہ اور ساؤت افیقہ کا چرچہ پوری دنیا میں ہو ہم ایک اچھا کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی جیت ہو نہیں چاہیے بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اور انڈیا کو سپورٹ نہیں بھائی دل سے پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں جو پرفارمنس ہوتی ہے جو پرفارمنس دکھاتا آپ دیکھیں فخر زمان کو بار بار کہہ رہا تھا اس کو ٹیم سے نکالو لیکن وہی یہ پرچی اور دوستی کب ختم ہوگی سمجھ میں کب ختم ہوگی بابا رازم کی دوبارہ بات آگئی پرچی اور دوستی کب ختم ہوگی بابا رازم کے اوپر تو میں ایک جو ہے لفظ بھی نہیں سن سکتا ہوں اس کے خلاف کیونکہ میں جو دل سے اسے چاہتا ہوں اور اسے پیار کرتا ہوں بھائی محبت کرتا ہوں بابا رازم سے رہی پرچی کی تو ہے کچھ آ جاتے پرچی وہ پاکستان میں سٹارٹنگ سے ہی آتے اگر پرچی اور دوستی کی بات کی ساؤتھ شکیل کو پہلے اگر موقع ملتا ہے ایشیا کپ میں تو پرفارمنس سامنے نظر آ جاتی ہے عبداللہ شفیق اگر پہلے دو میچز میں ورل کپ میں کھیلتے تو پرفارمنس سامنے آتی یہ کہیں نہ گئی حکیم صاحب صحیح کر رہے ہیں کپٹن سیو نہیں حکیم صاحب تو صحیح کرتے بھائی حکیم صاحب تو صحیح کرتے بھائی بابا رازم کے خلاف میں ایک بات بھی نہیں سن سکتا باقی یہ ہے پرچی بھی پرفارمنس ہو یا نہ ہو بابا رازم پرفارمنس دے یا نہ دے بھائی میں نہیں پاکستان کا سوالیں کہہ رہے ہیں کہ بابا رازم بابا رازم نے ہماری دنیا میں اتنی بڑی عزت بنا دی نا کرکٹ میں ہم لوگ پہلے کچھ بھی نہیں تھے ہمارے پلئیئر آتے بھی نہیں تھے رینکنگ میں اب دیکھ سکتے ہو بابر آزم رینکنگ میں آئے اور عزت بن گئی اب دیسے انڈیا نے کتنا بڑا سپورٹ کی ہے بابر آزم کو ادراباد پورا پر ہوئا تھا میں ان کی بات سے اس لیے بھی اختلافات کر رہا ہوں کہ ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ جو کرکٹ کو جو نمبر ون رینکنگ پہ لانے دیا اور انڈیا جو سے ہم ورلڈ کپ میں ہمیشہ ہارتے ہوئے آئے ہیں آپ آن دا ریکارڈ آپ چیک کریں تو شاید ہم 50 او ڈی آئی میں ہم جیتے نہیں ہیں یہ سرفراز احمد اس کے لئے کلیپنگ بنتا ہے کیونکہ سرفراز احمد نے جو ہے اس نے سٹارٹس کیا چیمپئنز ٹروفی دوہزار سترہ تو آپ اس کو بھول گئے آپ پرچی کے چکر میں سرفراز کو ایز ایک کیپٹن آپ اس کو کھلاتے ہیں آپ نے اس کو نہیں کھلایا اچھا وہ تو ماضی کی بات ہو گئی یہ بتائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کہ میچ ہارے یا جیتے ہیں جیسی بھی پرفارمنس رہے ہیں بابا رازم سے محبت کرتے رہیں گے لیکن بات تو پاکستان کو ایک ٹیم کی ہے ورلڈ گپ کی ہے آپ یہ سج بتائیں آپ سے میں سچے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے ایز اینکر کہ آپ پاکستان کو پہلے دیں گے یا آپ پرچی اور عشداری کو دیں گے میں تو بھئی پاکستان کو پہلے جیتا ہوا دیکھوں گا بھلے کسی بھی انڈیویجویل پلیئر کی پرفارمنس ہو یا نہ ہو کیونکہ کھیل پاکستان کے لئے رہے ہیں تو کیا ہوا یہاں حسن علی ایک سال کے بعد آ رہا دوستی اچھا اس کے بعد زمان خان جو بولنگ کرنا چاہے اس کو اپری ریزرور میں ڈال دیا ہے اور جو وسیم جونئر پٹ رہا جس کا تین اور نہیں ہو پا رہا اس کو آپ کھلا ریپلین کے لئے حکیم صاحب ویسے آپ اتنی دوائیاں دیتے ہیں اتنے تجزیر بھی ہیں مشفرے بھی ہیں کئی بابا رازم سے رابطہ کرنے کی کوشش کیے کہ حکیم صاحب کا مشفرہ پہنچے اب میں کوشش میں تو لگا رہ رہا ہوں کہ کوئی تعلق ہو جائے تو میں اس کو دوں لیکن بابا رازم ایزے انسان بہت اچھا اخلاق مند ہے اچھا لڑکا ہے ملے آپ سے نہیں میری ملکات نہیں لیکن ابھی جو میں نے سری لنکا میں سٹاف ور کے ساتھ دیکھا اس طرح انڈیا کے جتنے سٹاف کے ساتھ اس نے پکچر کے تصویر کچھوائی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ایزے انسان بہت بہترین اخلاق ہے اس کے علاوہ اوڈی آئی نمبر ون پلیئر ہے حکیم صاحب یہ نہ بھولنا اوڈی آئی نمبر ون ہے ہاں یہ نہ بھولنا اوڈی آئی نمبر ون ہے اوڈی آئی پلیئر نمبر ون پاکستان کے لیے تو وام اپ میچ کا کون کی نہیں وام اپ نہیں اس سے پہلے اوڈی آئی نمبر ورات گولی اچھا کہا یہ جاتا ہے باور آزم چھوٹی ٹیموں کے خلاف بڑی انگز کلتے ہیں سچ بات ہے نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ گوڈ لائک کرنا ہے اس پر میرے کو کہ وہ واقعی چھوٹی ٹیموں کے خلاف تو ایک سو پچاس بنا لی اب آن دا ریکارڈ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا نپال کے ٹیم کو ایک سو پچاس رن بنا کے دکھا ہے نا انڈیا خلاف تو دیکھ لو میں ہاں بھئی حکیم صاحب اسے کے پہلے بھی مارا ہے سپورٹ کرنا چاہیے پلیئروں پہ آ جاتے ہیں بورے دن بابر آزم کو فل سپورٹ ہے بھائی اور آئی ہوپ امید بھی ہے انشاءاللہ دعا بھی ہے کہ انڈیا کے اگینسٹ سنچری مارے بھائی یہ کرکٹ پہ بحث چلتی رہے گی یہ ہے حکیم صاحب جو کہ کرکٹ پوائنٹو فیو سے کرتیسائز کر رہے ہوتے ہیں پرفارمنس نہ ہونے پہ اپنے پلیئرز کو کیونکہ یہ زیادہ اٹیچمنٹ اٹیچ ہوتے ہیں کرکٹ سے دل سے اٹیچ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم پرفارم کرے اور بابر آزم جو ان کو ایک کنگ کا خطاب دیا گیا ہے ایک بڑے کرکٹر کا خطاب مل گیا ہے تو اب وہ پرفارم کریں ورل کپ میں ہم کردار ادا کریں اور اسپیشلی پاکستان ورسس انڈیا کے میچ میں توصیف کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان ورسس انڈیا کے میچ میں بابر کی سینسری آ رہی گیا کرکٹ پہ بحث جاری رہے گی مزید اس پہ جو ہے وہ میچ کے بعد بھی اس پہ بحث کریں گے کہ کون جیتا کون ہارا جی کچھ کہہ رہے ہیں میں ازلوے سری لنکا کے حوالے سے بھی بات کرنا تھا تھوڑا سا کہ اتنی دوستیاں نیوالیاں بابر آزم نے کہ اٹھارہ رنس پر کوشل مینڈیس کا کیچ ڈروپ کیا پھر وہ اس نے آپ کے ساتھ اتنا ملائی بوٹی کا کھیلا کہ ستتر بول امام اللہگ نے کیچ ڈروپ کیا ایزی کیچ ڈروپ کیا اور اس کے بعد اس اٹھارہ سکور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ مجھے تو آؤٹ ہونے سے بج گیا اب تو بھائی میں تو ڈوبا ہوں سنم تجھے لے ڈوبوں گا تو اس نے کیا کہانی کیا یہ دیکھیں only 77 بول 122 رنس میرے خواہد ہے چار چکے شامیل ہے تو آپ کی دوستی نے تو اس کو 122 بنوا دیا امینڈیس کو اور یہ امام اللہگ آخری میں بھی کیچ پکڑ لیا پرچی مام اللہگ تو صحیح کہتے ہیں چار سو رنس بنوا دیتا اور یہ گل گیا تھا ان سے مام اللہگ کا بطیجہ گل گیا تھا یہ میچ تو کہنے کے بعد چار سو رنس بن جاتا امام اللہگ جو ان سے مام اللہگ کا بطیجہ ہے اور بابا رادم کا دوستی ہے 18 رنس پہ آؤٹ ہو رہا تھا وہ لڑکا تو سوچو پھر بھی سکور کیا رہ جاتا اس لنکا کا بھائی کرکٹ پہ بحث جاری ہے اب میچ کے بعد بھی ان سے ان کو پکڑیں گے اور دیکھیں گے کون جیتا کون ہارا اور کیا میچ میں غلطیاں ہوئی اس تو ہی بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی مزید اپری ٹریننگ کے لیے دیکھتے ہیں نئے ٹائمز آف کراج